پی ٹی آئی کے جیل برو تحریک کے دوران توڑ پھوڑ اور پولیسی گاڑی پر حملہ کیس پی ٹی آئی راہنما زبیر خان نیازی کی قابل از گرفتاری درخواست زمانت پر سمان انصدادی دہشتگردی عدالتی زبیر خان نیازی کی بولی سمانت میں ستائیس مارچ تک توسیح کر دی ہیں اور عدالتی آئندہ سمانت پر پولیس سے تفتیشی ریپورٹ طلب کر لی ہیں میں سے تفصیل آتنے کے نمان نور سے جی نمان جی انصدادی دہشتگردی کی ایک سوٹی عدالت نے پی ٹی آئی کی جیل برو تحریک کے دوران توڑ پھوڑ کرنے اور پولیس کی گاڑی پر حملہ کرنے کا یہ معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زبیر خان نیازی کی قبل از گرفتاری درخواست زمانت پر سمات ہوئی اور عدالت نے زبیر نیازی کی عبوری زمانت میں ستائیس مارچ تک توسیح کا حکم جاری کر دیا انصدادی دہشتگردی عدالت کی ایڈمن جاج ابھر گل خان نے اس کیس پر سمات کی ہے زبیر خان نیازی نے گرفتاری کے قوم سے عبوری زمانت جو ہے وہ اس میں لے رکھی ہے عدالت نے آج کی سمات میں تفتیشی افتر کو حکم دیا کہ آئندہ سمات پر تفتیش مکمل کر کے جو رپورٹ ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے جبکہ زبیر نیازی نے گرفتاری کے قوم سے عبوری زمانت دائر کی بیر نیازی اور عباد پروک کے خلاف سانہ سیول لائن پولیس نے توڑ پر اور پولیس کی گاڑی کے نقصان پنچانے زفاہ اکسٹو والیس کی خلاف ورزی پر مقدمہ درس کیا رکھا ہے جبکہ اس مقدمے کے ہمراہی ملزم عباد پروک کی اب بعد انکرستاری درپواہ زمانت جو ہے منظور ہو چکی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ نمان